لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب کبھی کبھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی یاد دہانی کے لیے صحابہ اکرام کی کوئی تربیت بھی فرمائی تو اس زمن میں علماء اکرام چند احادیث مبارکہ لے کر آتے ہیں ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اسے ابن عبد دنیا نے کتاب قصر العمل میں حدیث نمبر 117 کے تحت نقل کیا ہے حضرت سیدنا زید سلمی علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ میں کچھ غفلت محسوس کرتے تو انہیں با آواز بلند اونچی آواز سے مخاطب کر کے فرماتے تمہیں موت ضرور آئے گی جو خوش بختی لائے گی یا بدبختی یعنی کہنے کا مقصد تھا ہے کہ دیکھو میرے صحابہ موت تو سب کو آنی ہے اب یہاں جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے خوش بختی ہے اور جو اچھے عمل نہیں کرے گا اس کے لیے موت بدبختی ہے تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تم اپنے رب سے کیسا ملنا چاہتے ہو تو اب امت کے لیے اب یہ چیز جو ہے وہ سامنے آگئی کہ ہم نے زندہ رہتے ہوئے اس بات کی نہ صرف اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے بلکہ اس کے اوپر خاص نظر رکھنی ہے کہ ہم عامال کیسے کر رہے ہیں اچھا اسی طرح حضرت سیدنا وسین بن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو دروازے پر تشریف لاکر اس کا پٹ پکڑتے اور تین مرتبہ ہلاتے پھر فرماتے اے لوگوں اے مسلمانوں تمہارے پاس یقینی موت آئے گی وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو اللہ عز و جل کے جنتی دوستوں جنہوں نے جنت میں رغبت رکھی اور اس کی کوشش کی ان کے لیے راحت و فرحت اور بہت برکتیں لائے گی خبردار ہر کوشش کرنے والے کیلئے ایک انتہا ہے اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے یعنی کہ موت تک محنت کرتے رہو بس اس بات کے خیال رکھنا کہ نیور گیو اپ کبھی ہمت نہ ہارنا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو نہ تم کوشش کرتے رہنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا مزید براں آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو پس کوئی پہلے جاتا ہے اور کوئی بعد میں بس فرق اتنا ہے جانا سب کو اسے شعب الایمان میں باپ فی الزہد میں اسی طرح اس کو قصر العمل میں ان دونوں کتابوں میں اس کو روایت کیا گیا ہے شعب الایمان میں بھی اور قصر العمل میں بھی اور حدیث نمبر ٹین تھاؤزن فائی ہنڈرڈ سکسٹی نائن ہے اچھا اسی طرح حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی نصیحت کے لیے موت کافی ہے اللہ اکبر دوسرے کی موت سے نصیحت وگڑو اور یہ نصیحت ذہن میں رکھو کہ ہمیں موت آنی ہے ہم اپنے رب سے ملنے سے پہلے آمال خیر کر لیں اسے موصعہ ابن عبد الدنیا میں کتاب اليقین میں حدیث نمبر تھرڈیون میں اسے روایت کیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ